ڈوگرہ ثقافت و تاریخ کی آکاسی ممتاز جوگری مصنف شاہر ریسرچ سکولر اور تاریخ دان پروفیسر شیف نرموہی کی تحریر کردہ کتابوں سے بخوبی ہوتی ہے جب موکشمی کے ریاسی زیلہ کے پنتھال گاؤں سے تعلق اکھنے والے پروفیسر نرموہی کو سیکھنے اور عدبی ذوق کی جستجو بچپن سے ہی تھی 1972 میں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک عدیب کے طور پر اپنے سفر کا آغاز کیا 1980 میں پروفیسر موصوف نے دیگر عدبی صناف میں بھی قدم جمعیا اور ڈوگرہ برادری اور قبیلوں جو ان کی زندگی کے مشن کا حصہ ہیں کہ ثقافت و ورسے کو دستاوزی شکل دینا شروع کر دیا اپنے کام کے بطولت پروفیسر نرموہی کو ریاست کے مختلف علاقوں کا دولہ کرنے کا موقع ملے جس کے دران انہوں نے اس امیر ترین مرسے کو فروق دینے اور اسے آگے لے جانے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی پروفیسر نرموہی کی تحقیقی دستاوزات جن کی تعداد سو سے زیادہ ہیں کو شرازہ ڈوگری، شرازہ ہندی و کشمی ٹائم جیسے معروف میکزین میں جگہ ملی ہے انہوں نے انتہائی امدگی کے ساتھ ڈوگر ثقافت و تاریخ کو اجاگر کیا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے آج پورا ملک ان سے مطاریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کاموں کے ذریعے ڈوگرہ خطے سے مطالق نامعلوم حقائق کو وزید اجاگر کرنے کا راستہ ہمار کیا ہے گھون گھون میں جاتا ہوں اور وہاں پر جو درہور ملتی ہے اس کا میں سنجوتا ہوں وہاں کا جو جوا پیڑی ہوتی ہے اس کو میں پریرز کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح کا کام کرو مجھے بہت پرسنتا ہوئی کہ جب میں پاڈر میں تھا تو پاڈر میں جا کر جو میں نے کام کیا اس کا پرتفال مجھے یہ ملا کہ وہاں بہت سی ایسی ساہیتک سانسٹائیم بنی سانسکرٹک سانسٹائیم بنی اور پاڈر کی سانسکرٹی کو جمعوں میں پردرشت کیا گیا لوگ نیتوں کے روح میں لوگ ناچوں کے روح میں اور پاڈر کے لوگ جو تھے وہ جہاں جمعوں میں آئے کٹرہ میں آئے اور انہوں نے اپنا پردرشت کیا پروفیسر شیفنن وہی کی اب تک تیس سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں جو لوگری ثقافت پر مشتمل ہیں اپنی کامشوں کے وجہ سے آج وہ ان اُبھرتے مسننفین و شائروں کے لیے روحی روان کی حیثت رکھتے ہیں جو اپنی امیر ترین لوگران ثقافت سے دنیا کو روشناس کرانا چاہتے ہیں